بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ دیسی کیلنڈر پر آج ساون کی چھبیس تاریخ سال دو ہزار پیچھتر بکرمی اور آج جمعہ کا مبارک دن اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریف ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس پر لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں درود و سلام پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے خبروں اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں جو سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے دادا جی السلام علیکم وآلیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی نایات ہیں نوازشیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کے خیدت میں حاضر ہوتے ہیں بے شک بے شک دادا جی اب آج کے لیے تنی گہری سوچ میں کیوں ہیں جون جون حکومت سازی کے دن قریب آ رہے ہیں نہیں نہیں بولنا نہیں نہ ہوتا بیٹا اس لیے ایک بندہ سوچتا رہتا ہے ہم نے اس پر کچھ نہیں بولنا جب تک کہ وہ حکومت قائم نہیں ہو جاتی تو اس لیے لیکن جب بھی آپ اس تھوٹ پروسس میں جاتے ہیں آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے نہیں قتل نہیں کرتا میرا مطلب ہے تمہیں جو میری سے گالیاں پڑتی ہیں تو اس سندھ آزا لگاتا ہے کہ میرا بلڈ پریجر آئی ہوا ہے ہائے 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 کل بڑھتے بڑھتے بچی ہائے 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 اپنا سامین اکرام وہ کیا کہتے ہیں کہ اب تک معاملہ یہ چل رہا تھا مدعی سست گواچست والا حساب تھا پاکستان کے اندر چینی سرمایہ کاری کے اوپر امریکہ کو بڑی تکلیف تھے یہ تو ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر امریکہ بول رہا تھا اور چائنہ آ کے پاکستان کو ڈیفینڈ کارا تھا اے تو اندازہ کار اور جو اصل فریق ہے پاکستان جو کہ اس کا بینیفیشری ہے وہ بول ہی نہیں رہا تھا کوئی ایک لفظ بھی نہیں بول سکون کی ہوئے تھا اب حکومت پاکستان نے سرکاری طور پر پہ پہلا بیان جاری کیا ہے اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو اور اس میں انہوں نے براہ رازت امریکہ کو مغادب نہیں کیا اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ جناب دو باتیں جو ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے دو باتیں جو ہیں وہ ہیں کہ جو اخبارات میں خبریں آ رہی ہیں وہ حقائق کے منافع ہیں کہ سی پیک پاکستان کے کرزے کے اندر اضافہ کر دے گا حکومت پاکستان سمجھتی ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں ہونے جا رہا اور جب پاکستان کو اس طرح کے منصوبوں کی ضرورت تھی اور وہ بجلی کی کامی کا شکار تھا اور انفرسٹرکچر کی وجہ سے اس کی سنتیں بند ہو رہی تھیں یا نہیں چل پا رہی تھیں تو اس وقت یہ تمام دوسرے ممالک جو تھے نامتن لیا وہ پرے پرے ہو گئے تھے صرف چین بھائی جانا ہے یہ صرف چائنہ تھا جس نے سٹیپ فارورڈ کیا اور آ کے پاکستان میں سرمایہ کاری کا اعلان کیا اور پھر اس پہ عمل درامت کر دی اس لیے باقی ملکوں کو اس کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھانکیو ویری مچ آپ نے کار رہو آپ نے خرچے دے رہو تو خوش رہو رہ در دی اس سٹیٹمنٹ کے مطابق تو پھر چین کو جو ہے وہ وڈے پائن کا سٹیٹس سمہاو حاصل ہو گیا وڈے پائن نہیں جیسے بھاغل ملک صاحب آپ کے ہیں چین صاحب آپ نے وڈے پائی نہیں چینے بھی نہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ ہمیں چائنہ کی طرف سے پریشر آیا ہے جس کے بعد ہم نے جاری کی ہے کیونکہ ہماری ایک منشٹر صاحب ہیں جن کے والد صاحب عیوب صاحب کی کیابنٹ میں رہے تھے اور خود وہ موجودہ کے ٹیکر کیابنٹ میں میری مراد بریشتر سید علی زفر صاحب سے ایس ایم زفر صاحب کے صاحب زادے ہیں وہ چکندر سے لے کے آلو تک اور چوہے سے لے کے اپنا کیا نہیں کہتے ہیں اس کو وہ جو سے ہوتی ہے یار کنڈے والی ہر موضوع پہ بولتے ہیں نہیں بولے تو اس موضوع پہ نہیں بولے اور اگر وہ حکومت پاکستان کے ترجمان ہیں جو کہ وہ ہیں تاحال تو یہ سٹیٹمنٹ ان کے نام کے آنی چاہیے تھی انہوں نے اپنے نام سے نہیں جاری کی حکومت پاکستان کی طرف سے حکومت پاکستان کے ترجمان کی طرف سے جاری کرو میرا امریکہ دا ویزا جی رہنا ہو سسپینڈ گھنڈا ہوئے سمجھ گیا نا یعنی کے ٹیکر کے اندر اتنے ڈرپوک اور بشرم لوگ سامنے رائے گئے ہیں کہ امریکہ کی مرضی کے خلاف ایک بیان جاری کرنا ہے کوئی منسٹر اس کی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے اتنا ڈر رہے اتنا ڈر ہے کے ٹیکروں میں سے کوئی وزیر اس کی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے تو اس کو اس پہلو سے دے گا ان این ای کیس ریاست بول پڑی تو دادر جی پچھلے پانچ سال جو لوگ کہتے رہے ہیں کہ سی پیک کرزا اور ملک کو ایسٹ انڈیا کمپنی ان کا کیا کروں اب میں ہاں ان کے اوپر تو تین حرف بھیجم اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں ان کے حکومت آگئی ہے بیوروکریسی جو بیٹا ہم نے بیشلی حکومت کے اوپر تین حرف نہیں بھیجے تو تو ان کے اوپر ہی بھیجے کیوں یہ ازمان سے اترے نہیں یقینا نہیں ان کی جب حکومت آئے گی تو انشاءاللہ تین جو میں تین میرے تین تیرے چھے حرف بھیجیں گے چلیں بیوروکریسی کے اندر اونچ نیچ ہوگی سارے ہار حکومت کرتی ہے اپنی مرضی کا بیوروکریٹ لاتی ہے جی اکھاڑ پچھاڑ تکرنیار تو بادلے تکرنیار تو بادلے ہوں گے اس میں خبر والی کونسی بات ہے جناب ہیرلائن لا چھڑی اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ بھی تو بتائیں نا کہ پنجاب میں جو بیوروکریسی میں اور پولیس میں اکھاڑ پچھاڑ کی بارہ ہزار ایک سو پچاس کرائم ہوئے صرف ساٹھ دن کے اندر اندر جی بالکل بیجنگ جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے ٹیپی پائپ لائن پروجیکٹ کو جائن کرنے میں چین نے کہا ہے کہ ٹیپی گیس پائپ لائن میں اگر پیسہ تھوڑے ہے تو میرے کل لے لینا میں لگا دوں گا پاکستان کا حصہ اس میں سے ایک ارب ڈالر بنتا ہے ٹوٹل اس کی کاؤسٹ تین ارب ڈالر ہے جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دیتا ہے میرے کل کوئی نہیں لائے آج میں تو میں صرف ہیڈلائنیں پڑھ سک رہا ہوں پچھلے دنوں جو ہمارے ریاست ہے نا ریاست سے بڑی جو ادارہ ہے اس کے خود ساختہ ترجمان جو ہیں میں اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ بچارے کو پچھلے دنوں بڑی مار پڑی ہے ہو سکتا دماغ ہی لگیا ہوئے جناب ہمارے دوست اسد خیل صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ہماکت فرمائی دنیا کے کسی اور ملک میں یہ ہماکت ہوتی نا تو اگلے پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں لیکن انہوں نے بہت بڑا بلندر کیا لیکن یہاں پہ جو مرزی کہلے یار یہاں پہ ملک بیچ دیا جاتا ہے یہاں پہ انگور اڈے کی زمین بیچ دی جاتی ہے تو چھوڑیں اس بات کو کہ کیا ہے لیکن انہوں نے ایک ہماکت فرمائی کہ ستارہ اگست تک بینک رن ہو جانا ہے سمیٹ بینک کے اوپر جس نے اپنا پیسہ نکلوانا نکلوالو یہ اس نے بقاعدہ خبر جاری کی یار اس بندے کو کوئی نہیں پکڑ سکتا یار یہ خبر درست نہیں ہے سٹیٹ بینک اوپاکستان کا سٹیٹمنٹ آ گیا آفی یا سٹیٹمنٹ ہی آ گیا جی انہوں نے کلیریفائی کر دیا کہ سمیٹ بینک جو ہے وہ سمودلی آپریٹ کر رہا ہے ٹھیک اور نیفٹ جو ہے نیشنل انسٹیوشنل فسیلیٹیشن ٹیکنالوجی جو ہے کیونکہ کلیرنگ کی سیروسز پروائیڈ کرتی ہیں بینکوں کو انہوں نے کہتا نہیں اس کی میمبرشپ ختم نہیں کی اور سٹیٹ بینک جو ہے وہ ان جو افوائے ہیں ان کی سٹرونگلی تردید کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بینک جو ہے وہ اس وقت تمام ادائیگیاں کر رہا ہے اس کے کچھ چیک جو تھے وہ سسٹم میں خرابی کے باعث رکے تھے جو کہ کلیر ہو گئے ہیں ٹھیک ہو گیا اور تمام آپریشن یعنی اندازہ کرو سٹیٹ بینک آف پاکستان کو بولنا پڑ گیا ایک ٹوٹل جاہل جالساز جھوٹے جنرلسٹ کے باعث ریاستہ ادارہ ڈیفینسیف پوزیشن پہ آ گیا نہیں جانا افینسیف پوزیشن پہ یار ریپورٹر کی خبر اس طرح اتنا بڑا ریاستی ادارہ اٹھا کہ اس کے موں پہ مارے یہ تو ریپورٹر کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے نا لیکن اس کو ہونا کچھ نہیں کیونکہ وہ ان کا بندہ ہے اللہ کا بندہ نہیں ہے ان کا بندہ ہے یہ کوئی میار ہے ادھر ریاست پوری دادا جی اور آپ دیکھیں کہ سمیٹ بینک کا شیر کیسے دھاز دھاز کر کے گرہ ہے ایک روپے تینتالیس پیسے پہ گزشتہ روز آگے کلوز ہوا کمار ہے ویسے دادا جی کچھ بھی کہلے حسد عمر صاحب کی سٹریٹمنٹ آئی ہے منظر آم پہ یار وہ جب حلف اٹھا لیں جو پھر بات کریں گے ویسے بات کر رہا تھا ریال ٹائم بینک بینک ٹرانزیکشن جو ہیں وہ چھتیس ٹریلین روپے پہ چلی گئی ہے فنانشل یہ دوزار اٹھارہ کے اندر دوزار ستارہ اٹھارہ کے اندر جو ختم ہوا ہے جو ٹھیک ہے یعنی اتنے چھتیس ٹریلین کتنا ہوگا چھتیس ہزار عرب روپے ٹھیک ہے یا آہستہ بول یہ فگر کہیں گے ہمارا متوقع وزیراعظم نہ سن لے پھر کیا ہوگا اسے اسی طرح کو فگر بتایا جاتا ہوں پھر بول لی جاتا ہے بغیر بول چووی ہزار ستائی ہزار عرب روپے گھل لون ستائی ہزار میں کہا گنتی تھی دا سے دی اور اس کے بعد اس کے چمونے ستائی ہزار عرب روپے ستائی ہزار عرب روپے پھر اونی کے ہی ایک ایجنٹ نے کل آواز لگائی نہیں جی چووی ہزار عرب روپے میں کہا چووی ہزار دی گنتی تھی دا سے ٹھیک ہے ایک آنوے عرب ڈالر جو کرزہ ہے وہ ایک آنوے پورا تو نہیں ہوا ہم نے پہلی پروجیکٹر روک دیئے تھی وہ ستاسی پہ فگر رکا ہوا ہے ایک آنوے کا فگر مجھے بتا سٹیٹ بینک کی ویب سائٹ میں سے نکال کر چلیں ستاسی لے لیں ستاسی کو ستاسی ہے ستاسی پہ روک گیا اس کا مطلب ہے چھاسی سو اور ڈالر ایک سو پچیس کا دادر یہ تو دا سے زار عرب نہیں کروس کر رہا تو چوبیس ازار کہاں سے آ گیا یہ ذرے میں بادلہ کے ذکر ہے بیرونی کر دیا بیرونی کر دیا اندرونی بھی ملا لے ڈومیسٹک ڈیٹ بھی تو بہت بڑا ہے نا بلکہ بکور ڈاکٹر سلمان شاہ کہ جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے وہ تو کئی گناہ ہے فورن ڈیٹ سے لیکن وہ انٹرنل معاملہ ہے اس پہ رہست کا جو استحقام ہے اس سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے یقینا نہیں ہے خبر دادا جی یہ چھپی ہوئے کہ گورنمنٹ کا جو ڈیٹ ہے وہ چوبیس اشاریہ دو ٹرلین روپیز تک بڑھ گیا آگے یہ کل ہی ابھی کسی نے بات کیا لیکن مجھے اس کے اندر بھی شاک لگتا تھا لیا خبر پڑی ہو اسلام آباد ڈیٹ لائنگ سے خبر ہے ٹھیک ہو گئے یعنی کہ منسٹری آف فنانس سے ڈیٹ آ لیا ہوگا بلکل جس میں بتایا گیا کہ چوبیس اشاریہ دو ٹرلین روپیز تک جو ہے وہ بڑھ گیا ہے لاسٹ فسکلی ایٹ میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ریپورٹ جو ہے وہ اسلام آباد سے آ رہی ہے اس کا مطلب ہے اتنا بڑا خبار ہے جس کا ہیڈ آفس بھی کراچی میں واقع ہے اس کا کراچی کا ریپورٹر مار گیا اور ریپورٹ کب جاری کی سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈیٹا کب جاری کیا وینس ڈے گو وینس ڈے، تھرس ڈے، فرائی ڈے، سیٹرڈے، سنڈے منڈے، ٹیوز ڈے، وینس ڈے پچھلی ہفتے ڈیٹا جاری ہوا ہے کھل تو جاری نہیں ہوا ایسے تو نہ نہ کرے پرسوں تو جاری نہیں نہ ہوا پچھلی ہفتے ڈیٹا جاری ہوا ہے میں نے کل کہا تھا انہی پیوے تھے کٹے چٹن ٹھیک ہے نا ایک ہفتہ پرانا ڈیٹا تو اٹھا کے رڑک رہا ہے یار کو خدا کا خوف کار اور اگر یہ چیز ہوتی تو تیرا کیا خیال ہے وہ چار تیس سال صحفت کا تجربہ لے کے شاہد اقبال جو ہے وہ وہاں پہ لسیرڈ کرے کے لیے بیٹھا ہوا وہ تیری سے پہلے غبر دیتا بچہ بتانے والا کوئی نہیں ہے یا کہنے والا کوئی نہیں ہے ایڈیٹر کا ہوتا ہی ختم کرتی ہے مالکن خود آ کے بیٹھ گئے لہٰذا ایکانومی کے اندر جو اٹھو اٹھ چٹالیاں مار دے جن لوگوں کو ملین بلین اور ٹریلین کے فرق کبھی نہیں پتا وہ ایکانومی کے اوپر بیٹھے تفسرہ نگاری فرما رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ نوائشری میرے بچوں کا دودھ پی گئے ہے ظرہ مبادلہ کی بھی دادا جی خبر سامنے آگئی ہے یہ تو ہم نے پہلے بتاتی تھی یہ بھی پہلے ہفتے کا ڈیٹا یا تو انہی پرانی خبر ہے دادا جی نہیں تازہ خبر ہے تازہ فرنٹ پر اسے لوڑ کی ہے انیس ملین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے ظرہ مبادلہ کے زخائر میں اور یہ بڑھ کر دس آشاریہ تین سات ارب ڈالر ہو گئے ہیں یعنی سوا دس سے اوپر چلے گئے ہیں دس زر یا تین کی تو پچھلی ہفتے ہم نے خبر پڑی تھی نا اب اس میں پرائیوٹ بینکوں کے پیسے بھی ڈالیں کمرشل بینکوں کے سکس پائنٹ فائف بلین ڈالر کی نیچے لیکھے ہوا اس میں یقیناً لکھی ہونے چاہیے وہ ڈالنے تو دادا جی بات ہو سترہ ارب ڈالر کے آس پاس جا پہنچی یعنی ڈالر کی بات کی تھی تو دادا جی وہ جو رولا ہے کہ ملک میں خزانے ہی خالی ہو گیا وہ کہنگی آپ دیکھ لو یہ سامنے تمہارے ڈالر خزانے میں اے لمح موجود میں یار یہ خبر میں پچھلے ہفتے پڑ گیا ہوں یار تو کیوں بار بار خبر تازی چھپی اخبار میں یہ تازی اخبار میں جاہل ریپورٹر ہے یار تو اس کی جہالت کو دے مطلب اس کے اخبار کے اندر اگر لوگ مر گئے ہیں تو ہم بھی مر جائیں یہ تو ضروری نہیں ہے نہیں مجھے تو نہ نہ مار تو کیوں مجھے ٹارچر کر رہا ہے زینی طور پہ دادا حضور یہ خبر پچھلے ہفتے پوری تشریح کے ساتھ بیان فرما چکے ہیں کیپٹن صفدر پیمز منتقل ہو گئے اس پر آپ کا تفسرہ ہوا کیا کیپٹن صفدر جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ میدے کے السر کا شکار ہے اور اس بیماری کے باعث وہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتا اور وہ دو دو تین تین گھنٹے کے وقفے سے کچھ نہ کچھ اسے کھانا ہوتا ہے کیپٹن صاحب جو ہیں ان کو جب پہلے دن جیل منتقل کیا گیا تو ان کو باہر سے کھانا لانے کی اجازت نہیں تھی اگر کسی کو میدے کا السر ہے تو وہ یہ میری بات سے متفق ہوگا اگری کرے گا اور سمجھے گا اس کی بارے کیا بلکہ اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کرے گا کہ جو السر ہوتا ہے دال اس کی چھیڑ ہوتی ہے چہنے کی دال جو ہے وہ السر کی چھیڑ ہوتی ہے ایدنوں کھاؤ تو مو دے ہو کے اوپی آئے میں نے السر بگت آیا ہوا ہے جی میں مجھے ذاتی طور پہ بھی ہوا تھا ابتدائی مراحل میں نشاندہی ہو گئی تھی اور ڈاکٹر اچھے مل گئے اللہ ان کو خوش رکھے ڈاکٹر طرف کار جیسے لوگوں کو ریٹائر ہو گئے پلما اکبال میڈیکل کالج سے ان جیسے لوگوں کو اللہ خوش رکھے انہوں نے بار وقت کابو پا لیا تھا تاہم السر جو ہوتا ہے دال اس کی چھیڑ ہوتی ہے نمبر ون ٹھیک ہے نمبر دو جو دال ہوتی ہے نا جیل کی اس کے اندر مرچی داب کے ڈالی گئی ہوتی ہیں اور مرچوں والا کھانا کھا کے السرالہ بندہ جو ہے نا وہ بچارہ ماہیے بے آب کی طرح تڑپتا ہے پہلے پانچ دن جو اس کو گھر سے کھانا مگوانے کی اجازت نہیں دی گئی اور اس نے مجبوری میں وہ جو پانچ دن وہ والا کھانا کھایا جس سے اس کی حالت شدید خراب ہو گئے اور حالت خراب ہونے کے باعث وہ منٹلی بھی ڈسٹرپ ہو گئے جس طرح کسی زمانے میں زرداری صاحب کے بارے میں تھا کہ وہ جیل میں اونچا اونچا یا علی مدد کے نارے لگانا شروع کر دیتے ہیں تو مصوف نے بھی پاکستان کی ایک اہم شخصیت اور وہ کتنی کہ اہم ہے کہ ہم آفر پروگرام میں بھی اس کا نام نہیں لے سکتے سمجھتے گئے ہوگئے ان کو انہوں نے باوازہائے بلند گالیاں دینی اچھا نہیں ان کے خلاف نارے لگانے ان کی بیرک سے یہ آوازیں آتی تھی نواز شریف اب تک اگر کسی بات پر پریشان ہوا ہے تو وہ یہ بات تھی کہ اس کے دماد کی فیزیکل اور منٹل کنڈیشن بہت خراب ہو گئی تھی اب تم یہ ایک بات سمجھ لو کہ یہ جو سیل ہے نا یہ والا سیل جس کو بی کلاس کہا گیا ہے یہ دس کمروں کا ایک الگ سیل بنا ہوا ہے اس کا مین جیل سے کوئی لینا دینا نہیں اور اس میں سے تین سیلہ بعد ہیں ایک کوئی سابق بیوروکریٹ صاحب ہیں ایک میں میان مہاشری صاحب ہیں اور ایک میں ان کے دماد ہیں تو دماد کی وہ سیل ایک ہی لوکیشن میں واقع ہے بلوک ایک ہی بنتا ہوگا بلوک ایک میں تو وہ جب چیختہ چلاتا تھا نا تو اس کی آواز میان نواز شریف کو پہنچتی تھی جس کے باعث میان نواز شریف صاحب پریشان تھے اور بارہ ہم نے بڑے تمالیں ڈالنی کہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسی کو بات نہیں تھی تو لہٰذا آج جب اس کی حالت خراب اس کی حالت تقریباً بہتر گھنٹے پہلے خراب ہوئی تھی ان کو منتقل کیا گیا کیپٹن صاحب در کو جیل کے حسبتال میں وہاں پہ بھی جب اس کی الٹیاں نہیں روکیں خون کی تو پھر اس کو ایمرجنسی میں بیمز میں بھروایا گیا اور اس کا آلسر جو ہے اللہ نہ کرے پھٹ گیا ہو کیونکہ پھٹ جائے تو پھر بھندہ بچتا ہی نہیں ہے لیکن خون کی الٹیاں وہ کار رہا ہے میں نے کہا میں آپ کو پوری صورتحال بتا دوں کیونکہ پارٹی کی ہم نے ایک ڈیوٹی لگا دی ہے پارٹی ہمیں لاب گئے یا ڈیالا کے اندر تازہ ترین صورتحال بتایا کرے گی پارٹی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ جو اس وقت سوشل میڈیا پہ اور مین سٹریم میڈیا پہ سب کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ ایک ہی بات پروپیگیٹ کرو کہ میاں نواز شریف اور شباز شریف میں اختلافات ہو گئے ہیں اس نے کہا اس کا کوئی پوائنٹ زیرو 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 ون پرسنٹ بھی چانس کوئی نہیں تاہم یا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی پالیسی کے اوپر نظر سانی کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں مثلا پروید رشید صاحب ملنے اب آپ کو ملنے کا طریقہ میں بتاؤں آپ اپلائے آپ اپلائے کرتے اور جو جیل کی انتظام تین دن پہلے تو جیل کی انتظامیاں قیدی سے پوچھتی ہے کہ یہ بندہ آپ سے ملنا چاہتا ہے تو وہ ہاں یا نا میں جو آپ دیتے ہیں ٹھیک پروید رشید صاحب کا نام نواز شریف صاحب نے اپنے ہاتھ سے کٹا کہ میں نے اس کو نہیں ملنا نہیں ملنا تارک فضل چودری کا نام اپنے ہاتھ سے کٹا پارٹی ہم نے بتایا تارک فضل چودری کا نام پارٹی نے اپنے ہاتھ سے کٹا ہے نواز شریف نے کہ اس کو میں نے نہیں ملنا اور بھی پارٹی ہیں جن کا نام کٹا ہے لیکن کیوں کسی کو دکھانے کے لئے نہیں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بھئی ہم یہ کیوں کہیں ہو سکتا ہے میاں نواز شریف صاحب کا خیال ہو کہ مجھے ان کے مشوروں نے مروایا ہے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے میں اس کو ایسے لیتا ہوں سمجھ گیا نا سمجھ کر لو ایک بات پوچھنے ہو کی پی کے میں ہمیشہ ہماری ہی حکومت رہ گی نامزد وزیراعلا محمود خان کا دعویٰ اب ہم خدای دعویٰ بھی سنیں گے نہیں نہیں وہ کہہ سکتے ہیں بھئی ارباپتی فیہ پارٹی ہے موجود نہ ہونے کے باوجود وہ جیت گیا ہے ٹھیک ہے میں ابھی کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا لیکن بول دو بولیں سوات سے نکلنے والا جو نیلم جو ہے وہ جلال آباد اور کابل پہنچتا ہے اور وہاں سے بائے ائر صورت نگر انڈیا جا کے گرائنڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ جو نیٹورک ہے پہنچانے والا اس کے اندر بھی محصوف کا نام آتا ہے ڈھائی ارب کے تو ایسٹس انہوں نے ڈیکلیئر کی ہیں نا ٹھیک ہے لیکن دو ارب جو انہوں نے پارٹی فانڈ میں ڈونیشن دی ہے الیکشن سے پہلے اس کا انہوں نے کہیں ذکر نہیں کیا میرا تو ایک دکھ ہے کہ ہمیشہ رینیوری ذات تو اللہ تعالی کیا بڑا بول بولنے دے نا آپ پہ اللہ میں پھڑے گا جس کی جس کی خدایی کو چیلنج کریں گے او پہ جانے او پہ جانے تو کوئی چاندے تو انجائے کر کہ ٹھیک ہے کوڑے نے پارٹی فانڈا تو مار دیتی ہے اب دیکھیں اس کا غزب کب اس پہ ٹوٹتا ہے ہم سائیڈ پہ ہو جائے ہمارا کام ہے کہ اس سے کوئی ڈائی ڈائی تین تین ہزار کلومیٹر دور ہو جائیں کیونکہ اس پہ عذاب ٹوٹے تو ہم نہ کہیں آ جائیں اس کی لپیٹ میں توبہ کریں استغفار کریں اس سے ہاتھ جوڑ کے دعا مانگیں اور پیچھے ہو جائیں کہ نہیں مائی باب ہماری کوئی جورت نہیں ہے کہ ہم آپ کی خدائی کو چیلنج کرنے کے بارے میں سوچیں اور ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم آپ کے بارے میں کوئی ایسا لفظ موں سے نکالیں جس سے بے عدبی کا شائب آؤ ٹھیک ہے ہمیں معاف کریں اور پہنچ چپ کر کے پیچھے ہوئے سامین اگرام پلٹیکل ایکونومی کا پروگرام دادا پوتر شو آپ سماعت فرما رہے ہیں وقفہ دادا پوتر شو کے ساتھ رہیے جشنے آزادی مبارک احمد فیبرکس چاک چپر جی حاصل کریں 50% تک دسکاؤن یعنی آزادی دسکاؤن چودہ اگرس صبح دس بجے سے شام چار بجے تک احمد فیبرکس چاک چپر جی کیا آپ کا گھر ڈنگی بچھر چو ہو یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک حشرات کی پناہ گا تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں 0800-78601 ایسٹرن سرویسز موزی حشرات سے پاک ماحول مہیا کرنے والا ادارہ یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل میم سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکڑٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل مل پنجاب آٹا کے لیے چونتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد رضائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیو تاکہ آپ مذکراتے رہیں گنگناتے رہیں بہو اب گاؤں جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں صفر آٹھ صفر صفر سات آٹھ چھے صفر ایک بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید پولٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے ہیں پروگرام کے اس حصے میں آپ کے پیغامات شامل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے سامنے کرام دادا پوتو شو تک آپ اپنی بات پہنچانے کے لیے فیس بک کے ثرو ہمیں میسج کر سکتے ہیں اگر آپ دادا پوتو شو تک اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں تو لاغن کیجئے فیس بک ٹاٹ کام سلیش دادا پوتا فیس بک ٹاٹ کام سلیش دی اے دی اے پی او ٹی اے یا فیس بک کی سرچ پار میں لکھئے دادا پوتو شو ہمارا پیج آپ کے سامنے آ جائے گا اس پیج پر پروگرام سے پہلے فیڈ بیک پوسٹ موجود ہوتی ہے پوسٹ کے انڈرکیمنٹ کیجئے اور اپنی بات ہم تک پہنچائیے آپ اپنے موبائل سے ایس ایم ایس پیج کر بھی دادا پوتو شو میں شامل ہو سکتے ہیں اپنے موبائل کے ریٹ میسیج میں لکھئے دی پی سپیس دیجئے اپنا نام لکھئے اپنا میسیج لکھئے اور اسے بھیجئے ٹریپل ایٹ ون پر ایٹ 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 ون آٹھ 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 ایک دادا پوتو شو اپنے موبائل پر حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے ویٹس اپ نمبر پر سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا ویٹس اپ نمبر ہے 03134850 315 دادا پوتو شو سننے کے لیے گوگل کے پلے سٹور پر اور ایپل کے ایپ سٹور پر بھی ہماری موبائل اپلیکیشنز موجود ہیں جنہیں اپنے موبائل میں انسٹرال کر کے آپ دادا پوتو شو سن سکتے ہیں اگر آپ ٹیلیگرام یوزر ہیں تو دادا پوتو شو ٹیلیگرام پر بھی موجود ہے دادا جی پہلا میسیج محمد زبیر اختر کا ہے سلام دعا کے بعد کہتے ہیں دادا جی فورڈ بلاک کیا ہوتا ہے بیٹا بات یہ ہوتی ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ کٹھے ہو جاتے ہیں اگر وہ پارٹی کا 51% ہوں تو وہ فورڈ بلاک نہیں کلاتا اگر وہ 50% سے نیچے نیچے ہوں ان کو فورڈ بلاک کہتے ہیں وہ کٹھے ہو کے کہتے ہیں جی ہمیں اپنی پارٹی کے قیادت سے کے مجموعی رویے سے اختلاف ہے رہا ہمارا نام تو یہی رہے گا جس پارٹی کے تحت ہم جیتے ہیں لیکن ہمیں پارٹی کے باقی لوگوں سے الگ سیٹیں اور شناخت الارٹ کر دی جائے ہم فورڈ بلاک اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انتخابی اصلاحات ہیں ان کے تحت اگر کوئی شخص اپنی پارٹی سربراہ کی مرضی اور منشاہ کے خلاف ووٹ دیتا ہے جو پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی ہوتی ہے اس کے تحت تو وہ پارٹی کا سربراہ اس بندے کے خلاف لیٹر لکھے گا سپیکر کو یا الیکشن کمیشن کو سپیکر کو کہ اس کو ڈی سیٹ کر دیں کہ انہوں ڈی سیٹ کرو کرو اور سپیکر آگے انفارم کار دے گا الیکشن کمیشن کو کیونکہ سپیکر بھی اپنی پارٹی کا ہوتا ہے تو لہٰذا سپیکر وہ لیٹر دبا کے بیٹھ جاتا ہے وہ الیکشن کمیشن کو فارورڈ نہیں کرتا ٹھیک ہوگے اس طرح وہ فارورڈ بلاک پورے پانچ سال نکالتا ہے سمجھ کر لو مطا کی نا لئی دا کے لے ٹھیک ہے اس کی دو اقسام ہیں دو سر آٹھ میں جب پنجاب کے اندر پی ایم ایل این جیتی تو اس کے پاس اکامن فیصد کی اکثریت نہیں تھی نہیں تھی ٹھیک ہے لہٰذا اطام عمد مانے کا صاحب جو تھے وہ اپنا ایک جو ہاتھ ان کا خراب ہے وہ ہلاتے ہوئے تشریف لائے اور نواز شریف صاحب کو جادو کی جب پھی ڈالی اور شباز شریف صاحب کو جادو کی جب پھی ڈالی اور شباز شریف کو کہا کہ جناب میں فارورڈ بلاک بنانے نہیں آیا میں پوری کیو لیگ ہی لے کے آپ کے پاس آگئے ہوں جن نے بھی جیت گئے کیو لیگ کی شنوائی اس لیے نہیں ہو سکی کہ تین یا چار ممبروں کے علاوہ باقی سب نے پی ایم ایل این جو تھا وہ قبول کر لی اور وہ پی ایم ایل کیوں ہی جائن کر گئی پی ایم ایل این کو جس کا پریوید تو وہ جو تین باقی بچے وہ فارورڈ بلاک رہے ہیں وہ پارٹے ہی جائن کر گئی وہ پارٹے ہی پوری کی پوری جائن کر گئی کیونکہ وہ جب دیکھے نا میرا خیال ہے تیس پینتیس میمبر تھے شاید یہ چھبیس تائیس تھے چھبیس تائیس میں سے تین جو باقی رہ گئے اور باقی سارے جائن کر گئے تو اس کا مطلب ہے کہ میجورٹی پارٹی نے جائن کر لیا تو میجورٹ پارٹی کے اندر جو میجر اکثریت کا جو فیصلہ تھا اس کے مطابق تو کاف لیگ نون لیگ کو جائن کر گئے اور ان لوگوں کی ایک ہی شرط تھی کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں ٹکٹ ہمیں پی ایم ایل اینڈ کی ملے گی اور پی ایم ایل اینڈ نے ان کو ٹکٹیں دیں ہم وہ پی ایم ایل اینڈ سے الیکشن جیت کے اسی طرح اگلی حکومت میں جانے لگے ہیں سمجھا گئے اس کو فارورڈ بلاک کہتے ہیں یہ ایک مثال تھی پاکستان کی طریق میں یہ جو کہ یونیک مثال اس سے پہلے دوزار دو کی سمبلی کے اندر پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین گروپ بنا تھا وہ پیپلز پارٹی کا فارورڈ بلاک تھا اور پاکستان مسلم لیگ کاف جو تھی وہ مسلم لیگ نون کا فارورڈ بلاک بنی تھی بعد میں انہوں نے ریجیسٹر بھی کروا لی تھی سمجھا گئے وہ مسلم لیگ نون کا فارورڈ بلاک تھا لیکن کاف لیگ کے اندر اینے کے کٹھے ہو گئے نونی ہیں کہ اصل پارٹی ہو گئی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو تھی وہ سو کر کے رہ گئی وہ ان پہ اتراز نہیں کر سکی کیونکہ ادھر جانے والے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی جی دوسری بات زبین نے کہی دادا جی کرنسی جو ہوتی ہے کسی بھی ملک کی یا پاکستان کی اس کو چھاپنے کا پرنٹ کرنے کا پروسس کیا ہوتا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ سیکیورٹی پرنٹنگ پریس ایک کہلاتا ہے ٹھیک ہے کیا سیکیورٹی پرنٹنگ پریس ایک ہوتا ہے سرکار جس میں ہم نے بیلٹ پیپر نہیں چھاپے اپنی ضرورت سے دگنے اس ہی میں چھاپے ہیں اس ہی میں چھاپے ہیں سرکاری طور پر کئی دیں پلا ووٹ پڑے ہیں چار کروڑ بھی ساڑھے پانچ کروڑ ساڑھے پانچ کروڑ صوبائی کے ساڑھے پانچ کروڑ قومی کے ٹھیک بیلٹ پیپر چھاپ گئے باقی گیارہ کروڑ دا سی کی کرنا باقی نو کروڑ دا کی کرنا کسے نہ کسے نہ کچھ کیتا ہی ہونے مسرف ہوگا سانوں کی پتک کیوں ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کا اندازہ لگاتا رہتا ہے کہ یہ اس لیول پہ ہے تو جب محسوس کرتا ہے کہ ایکانومی کو پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ بینکوں کے ذریعے معیشت کے اندر پیسہ انجیٹ کرتا ہے جب وہ محسوس کرتا ہے یہ جو سرمایہ ہے یہ زیادہ ہو گیا ہے تو وہ بینکنگ نظام کے ذریعے پیسہ کھینچ لیتا ہے نظام میں سے یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کا طریقہ کا ہے وہ اس ضرورت کا اندازہ لگا کہ سیکیورٹی پریس کو آرڈر بھیجتا ہے کہ اینی نوٹ چھاپ کے بھیجتے ہیں سیکیورٹی پرنٹنگ پریس جو ہے وہ نوٹ چھاپ دیتا ہے لیکن اس کے اوپر نمبر نہیں لگا ہو نمبر لگانے والی مشین پھر سٹیٹ بینک کے پاس ہوتی ہے اچھا وہ اپنے سا پتاب سا لگاتے ہیں تو سٹیٹ بینک آف پاکستان کونسی سیریل نمبر ہے کونسا نمبر ہے اس کے نمبر پھر وہاں پہ بیٹھ کے لگائے جاتے ہیں تمام نوٹوں کے اوپر ٹھیک ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان ایک سو رپے میں سے ایک سیریز جو ہوتی ہے وہ اٹھا لیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ایک ہفتے کے اندر بیس کروڑ اوپیہ ایسا آیا جو کہ کٹا پھٹا ہوا تھا تو اس نے بیس کروڑ اوپیہ لیا اس کے پاس ایک پٹھی بڑھی ہوئی ہے اس میں وہ جلا دیتا ہے ٹھیک ہو گئے اور بیس کروڑ کے اسے نمیم نوٹ چھاپ کے مارکیٹ میں انجیب کر دی یہ بھی ہوتا ہے ایک ریگولر پروسس ٹھیک ہے اور اس میں کوئی نویلٹی والی بات نہیں یہ ایک نارمل روٹین کا پروسس ہے جو سٹیٹ بینک آف پاکستان کرتا رہتا ہے امید ہے کہ آئندہ آپ اس موضوع پہ کسی کا بھی مو توڑ سکتے ہیں جی اور اس سے پہلے کا جو آپ نے بتایا ہے وہ نارمل منی مارکٹ آپریشن ہے پیسے نکالنا ڈالنا نکالنا ڈالنا جی بلکل جی سمجھ گئے ہوں گا تفویز کا میسیج ہے سلام دعا کے بعد کہتے ہیں دادا جی یہ فرمائے کہ افغانستان کے تازہ ترین صورتحال کیا ہے جبکہ فورسز پر دو حملے اور تین غیر ملکی ورکر اغوا ہو چکے ہیں یار آپ جو ہے نا وہاں پہ بڑی مار مار رہے ہیں ابھی پچھلے دنوں میں تین امریکی پھڑکائے تین امریکیوں کے مرنے کی خبر تو امریکی میڈیا نے جاری کی ہے نا اس کو کم از کم داس سے ضرب دے لیں نورت کا وہ سارا علاقہ صاف کر چکے وہاں پہ امریکیوں نے دائش اتارنے کی کوشش کی تھی کوئی ڈیڑ ایک سو نے ان کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے باقی انہوں نے پھڑکا دی ہے اور اسی کے قریب وہ ہیلیکاپٹروں سے امریکی نکالنے میں کامیاب ہوئے اب دائش کا مرکز صرف ایک ہی ہے اور اس کا نام ہے ننگرہار چترال سے تھوڑا سا اوپر اوکے ٹھیک نورستان کا علاقہ نورستان کا علاقہ جو ہے اس ننگرہار کا علاقہ جو ہے اس کے اوپر کر کے وہاں پہ ہیں یہ بنیادی طور پہ دائش کے لوگ جو ہیں وہ وہاں سے پاکستان کے اندر بھی کاروائیاں کرتے ہیں الیکشن میں جو دو کاروائیاں ہوئیں دو دھما کے ہوئے ایک کوئٹم میں اور ایک پشاور میں وہ دونوں ان کی کاروائیاں تھیں بنیادی طور پہ افغان تالبان کے اندر یہ تاثر نہیں بلکہ تیقن پایا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کے پیداوار ہیں ان کے لائے ہوئے لوگ ہیں جہاں پہ امریکہ کو فساد برپا کرنا ہوتا ہے وہاں پہ دائش وجود میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور امریکہ ان کو ختم کرنے کے بہانے وہاں پہ گھوس جاتا ہے ایک تو یہ بات ہو گئی تو نورتھ انہوں نے کلیر کر لیا ساؤتھ یعنی کہ پاکستان کے بارڈل کے ساتھ والا علاقہ وہ کلیر کیوں نہیں کر پا رہے اس کے اوپر میں بولوں گا تو میں غدار قرار پا جاؤں گا لہذا میں اتبول دائی لی شمون کا میسیج ہے نیکسٹ کہتے ہیں دادا جی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل اور ایمان کی اساملی میں ضرورت ہے دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں ایمانداری سے سمجھتا ہوں میں مولانا صاحب کا ان کی پولیسیوں سے اختلاف کرتا ہوں اور بڑا ان کا کریٹ اگراؤں لیکن میں پوری ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ جس طرح مولانا کا انٹرویو ندیدہ اور پشیدہ قوتوں نے رکھوایا ہے اس کے بعد مولانا کے خلاف میں کوئی لفظ نہ سنوں گا نہ میں نشر کروں گا نہ میں کسی کو کرنے کی اجازت دوں گا کیونکہ میری جو ذاتی پروفیشنل ایتکس ہے ذاتی جو پیشاورانہ اخلاقیات ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ایک شخص کو ون سائیڈ کرٹیسائز کرتا جاؤں کرتا جاؤں کرتا جاؤں اور میں اس سے نہ پوچھوں کہ بھائی جن آپ کا کیا ایشو ہے صحفت تو کہتی ہے کہ دونوں کا نکتہ نظر آنا چاہیے پاہ میں ایک لائن کہی آئے ٹھیک ہے نا میں اس بات کا شدید مخالف ہوں کہ آپ کنٹینر پہ کھڑے ہو کر ڈیزل ڈیزل کے نارے لگوا دیں جی ٹھیک ہو گیا یہ بہت غلط بات اس کے بعد اگر وہ اپنا نکتہ نظر دینے آئے آپ آواز بند کر دیں وہ انٹرویو دے آپ انٹرویو نہ چلنے دیں میں اس بات پہ مرنہ سے مجھے بھی لاکھ اختلافات ہیں لیکن میرا پیشہ ورانہ جو امانداری ہے وہ اس عمر کی اجازت نہیں دیتی کہ جب ان کو بولنے کا موقع نہیں ہے تو میں اس پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں دیکھتا عبدالواصف خان کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی ہزارہ میں مہتاب عباسی ساؤتھ میں ظلفکار کھوسا اور پوٹوہار میں چودر نصار ان تینوں کا جو حشر ہوا ہے کیا وہ اسی لیے ہوا کہ نون لیگ نے ان تینوں کو چھوڑ دیا نہیں ان تینوں نے نون لیگ کو چھوڑا اگر آپ دیکھیں تو اصولی طور پر ان تینوں کو بڑا زوم تھا کہ ہم پتہ نہیں کتنے بڑے تورم خان ہیں تو ووٹر نے ان کو دکھا دی ان کی اوقات جی سلمان شیخ کہتے ہیں دادا جی عمران خان صاحب این اے 131 میں ری کاؤنٹنگ سے اتنے خوف زدہ کیوں ہیں یا خوف زدہ تو نہیں ہے لیکن بس پانچ سیٹیں جتا کے ذرا بڑا پوسٹر بنانا تھا تو وہ جو ڈیوٹی تھی جسے والدار کی وہ پورے ووٹ نہیں ڈال سکا ہوا وہ جو آئے تھے نا کون سے ووٹ دوبارہ ری کاؤنٹ ہوئے ہیں مسترشدہ مسترشدہ ووٹوں میں سے ستارہ ووٹ نکل ہے اس کے ستارہ کی اور لیڈ کام ہو گئی نا تو اگر مین کھول گیا تو وہاں سے پتہ نہیں پورا کام کیا بھی ہے جوانوں نے کہ نہیں کیا پھر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے جی تلہا واسف کا میسیج ہے سلام دعا کے بعد کہتے ہیں دادا جی آپ کے پلیٹ فارم سے جو گوادر انڈسٹریل کمرچل اور جنا ہائی رائز کا ایڈ ہے یہاں رقم لگانا آپ کے خیال میں درست ہے میں قطر میں ہوتا ہوں اور پروپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں اے کیڑا ایڈل آئی بھئی جہاں پہ آپ نے زمین لیا بھئی بھلا ہے آہو دادا جی دادا جی کی اپنی زمین لیا ہے یعنی میں زمین خرید رہا ہے تو اپنا ہاں تو کام پائے گا ہاں جی ٹھیک ہے جی وہ علی ملک صاحب جو ہیں میں ان کو ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں مناسب آدمی ہیں اور ویسے بھی اتنی رقم کے اندر اتنی جائداد مل رہی ہو تو لے ہی لینی چاہیے ٹھیک ہے آپ ایسا کریں نا قطر سے آئے نا امان امان سے ڈریکٹ پی آئی ہے کی فلائٹ آتی ہے گوادر آپ گوادر آئیں علی ملک صاحب کو ہم کہتے ہیں وہ آپ کے میز جب وہ جائیں گے نا وہاں پہ وہ میرا خلی مہینے میں ایک ہفتہ وہاں پہ گزارتے ہیں تو ان دنوں آئیں وہ آپ کو پورا سائٹ وائٹ وزٹ کروا دیتے ہیں تاکہ آپ کی تسلیح ہو جائیں پھر آپ کرنا ہو تو کر لیجی جی ٹھیک ہے ایس اے رائٹ کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی سعودہ اربیا میں حالات اگرچہ اچھے نہیں لیکن پھر بھی پاکستان میں لوگ پیسہ لگانے سے اجتناب برت رہے ہیں آپ پھر بھی فی سبیلاللہ بیدیاں روڈ والا جو آپ نے پروجیکٹ کہا وہ کر رہے ہیں یہ تو کام دی گال لہت پڑھیں کہتے ہیں دادا جی دو ہزار بیس کے بھوم کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سجیسٹ کر رہے ہیں ہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی جائدہ جو ہے وہ دو ہزار بیس کے بھوم میں ڈبل ٹریپل ہو جائے اور آپ اس میں سے پروفٹ کمائیں ہمیں تو آپ نے کیا دینا ہے لیکن چلے دعائیں تو دیں گے نا اوکے آصف رضا کہتے ہیں دادا جی ملکہ تارگٹ یہی ہے کہ ہم دو ہزار بیس سے پہلے پہلے آپ کے نام پہ وہ ریجسٹری ٹرانسفر کروا چکے ہوں تاکہ آپ اس کے اندر پھر فلڈ دمال ڈالیں آصف رضا کہتے ہیں دادا جی میاں نواز شریف مریم نواز صاحب اور کیپٹن سبدر کے متعلق میڈیا خبر یا تو نہیں دے رہا یا بہت کام دے رہا نون لیگ کا میڈیا سل بھی پڑھ سرار طور پر خاموش ہے یہ کیا کوئی سادشی پھیری سین کیا چل رہا ہے کچھ ہوا رپورٹ میں نے نا کل کے پروگرام کے اندر نا نون لیگ کے میڈیا سل کے ٹی وی کا پروگرام جی جی اس میں نون لیگ کے میڈیا سل کے اوپر پوری ایک تفصیلی نظر ڈالی ہے اگر آپ کو تفیق ہو تو وہ کارٹ کے لگا دے تاکہ سارے لوگ سن لیں دو تو لگا دیئے تھے پروگرام آپ تیسرا لگا دیتا ہوں آجا ازر حسین کہتے ہیں نہیں نہیں اس میں صرف وہ کلیپ کارٹ ریلیمنٹ کلیپ جی ٹھیک ہے آجا حسین کہتے ہیں دادا جی سعودے ریبیا اور کینیڈا کے دنمیان معاملہ اتنا کشیدہ کیوں ہو گیا میرا خیال یہ ہے کہ ہیومن رائٹس اپنا اس کی جو حالت ہے وہ خواتین کی حالت کے بارے میں کینیڈا جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس پہ سعودی عرب کو بڑی تاب چڑھی کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے ویسے بھی کینیڈا کی امریکہ کے ساتھ لگتی ہے اور جو امریکہ کا دشمن ہے وہ سعودی عرب کا دشمن ہے امریکہ کا جو دشمن ہے وہ سعودی عرب کا دشمن ہے جی صحیح ہے نادر خان کہتے ہیں دادا جی ایک کلیرک جس کا تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے میں اس کی کمپلین کرنا چاہتا ہوں ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ یا ریلیونٹ میڈیم کون سا ہے جا پہ میں اس کی کمپلین کر سکتا ہوں وہ جو ایجوکیشن ہیلتھ ایڈیو ہیلتھ جو ہوتا ہے وہ اس کا ریلیونٹ ایجوکیشن سے ایکلا رکھا تعلق ایڈیو ایجوکیشن جو ہے وہ ہوگا وہ ہوگا میں ایڈیو ہیلتھ کے آگیا ہوں جی بڑا پا آگیا کوئی بات نہیں حامد علی کا میسیجہ کہتے ہیں دادا جی پلیز پریزنٹ آف پاکستان اور گورنر آف فور پروینسز کا سیلیکشن پروسیجر کیا ہوتا ہے مختصرا بتا دیں سیلیکشن پروسیجر کوئی نہیں ہوتا کوالیفکیشن اس کی ہوتی ہے کہ وہ قومی اسمبلی کا میمبر بننے کے لیے جو کوالیفکیشن درکار ہوتی ہے نا بیٹا وہی اس کے سیلیکشن کے لیے کوالیفکیشن چاہیے اس کو اگر کسی کے پاس قومی اسمبلی کا میمبر بننے کی کوالیفکیشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گورنر کے طور پر تقرر کیا جا سکتا ہے اتنی سی بات ہے میرے بچے جی شہباز کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی میں کنفیوز ہو گیا ہوں کہ جب نواز شریف کی حکومت تھی تب ہر طرف یہی شور تھا کہ ڈیم بناو پاکستان بچاؤ وہ شور مچانے والے کہاں گئے وہ الیکشن کمپین تھی اور الیکشن کمپین جو ہوتی ہے وہ الیکشن کے فوراً بعد ختم ہو جاتی وہ الیکشن کمپین تھی ہم چیختے رہے آپ نے ماری بات نہیں سنی کہ یہ الیکشن کمپین ہے اس پہ کان نہ دھرو آپ نے کہا پتہ نہیں کوئی نجات دھندہ پیدا ہو گئے بھلا ہم نہیں جانتے اسے جالی آدمی کو جو نجات دھندہ بن کے آیا تھا تین سو پچاس ڈیموں سمیت آپ کی بات نہیں تین سو پچاس ڈیموں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا وہ کہتے ہیں وہ کہاں گئے یہ بھی سوال کا حصہ ہے تو بھئی لوگوں نے قبول کر لیا کہ نہیں اس نے تین سو پچاس ڈیم بنائے اس کو جتوا دیا اب ٹھیک ہے پھر وہ اسی طرح کے ڈیم پورے پاکستان میں بنیں گے وہ ان کا جو ہے نا آئی ٹی کا ماسٹر بلاسٹر وہ گیا ہوا تھا چائنہ کے دورے پہ تو اب وہ واپس آگئے اب پھر ترقیاتی کام ضرور شور سے پھر شروع ہو جائیں گے پی ایم ایل پی ٹی آئی کی جی دادا جی جو بات آپ پچھلے کم از کم کو تین ماہ سے کہہ رہے ہیں اب اس سے متعلقہ میسیجز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں سنی کہتے ہیں دادا جی میرا ایک دوست جو کی نیوز پیپر میں جاب کرتا تھا اسے چھے سال کی ملازمت کے باوجود نکال دیا گیا ہے جی بیٹم میں نے تو پہلے ارز کیا تھا کہ میڈیا کے حالات خراب ہو گئے ہیں میڈیا دبا دب لوگ نکال رہے ہیں میڈیا کو عمران خان کی منتقم مزاجی کا پتہ ہے اس لیے میڈیا بیلٹ ٹائٹننگ کر رہا ہے انہیں پتہ ہے اس وقت بہت سارے اداروں میں تنخواہ نہیں دی جا سک رہی آپ کو وہ ہیرو کہتا ہے اور رزانہ عدالت لگا کے تو میڈیا مالکان کو زلیل کرتا ہے بلا کے کہ تنخواہیں دو وہ تنخواہیں کتھوں دینے اشتہار تھے تو باندھ گیتے ہو انہیں پیچھلے آٹھ مہینے دو ٹھیک ہے تمام میڈیا ہاؤسز کا کم از کم سیونٹی پرسنٹ ریونیو چالیس فیصد ریونیو جو ہے وہ سرکار کی طرف سے آتا تھا چالیس فیصد ریونیو کر دیا آپ نے باندھ ٹھیک ہے تنخواہیں لے ایٹی ہوں گی نا اور ان سب کا مجرم جو ہے وہ وہی صاحب ہیں جن کا میں نے نام لیا جناب چیف سیسٹس صاحب لیکن وہ ان کو یہ بات کوئی موں پہ کہہ نہیں سکتا کہ سر یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے محترم آپ ذرا یہ سرکاری میڈیا کے اوپر آپ نے جو پبندی لگا یہ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر کے پی کے میں ساڑھے تین سو چھوٹے اخبار بند ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ شوقت علی یوسف زی صاحب جو ہیں وہ خود بھی ایک ڈمی اخبار کے مالک اور ایڈیٹر تھے اور زیادہ تر اشتہارات وہ اس کو جاری کا دیا کرتے تھے میں اس دوران ایک اخبار کا ایڈیٹر رہ چکا ہوں اور مجھے بھی ایک اسائنمنٹ ملی تھی کہ آپ نے کے پی کے حکومت سے اشتہار لینا ٹھیک تھرٹی پرسنٹ کیش ایڈوانس لیتے تھے ایڈوانس چلی کیش تو لے لے ایڈوانس مطلب میں ایز ایڈیٹر ٹھیک ہے مذاکرات کرنے کیا ہوں انہوں نے کہا جی کروڑ کا اشتہار ملیں گے آپ کو اس مہینے میں تیس لاکھ روپیہ یہاں پہ رکھ دیجئے میں کہا حضور باقی کے ستر میں سے پندرہ پرسنٹ لے گئی ایڈوانس ایڈنسی تو میرے پر لے آیا صرف پچونجا فیصد انہوں نے کہا جی گھنیمت چانے میں کہا جی مجھے چھے مہینے بعد ادائیگی ہو نہیں ہے اشتہار چپنے کے آپ انہوں نے کہا جی یہ اگر ترمز ان کنڈیشن قبول ہیں تو لے لیجیے ورنہ تینکیو ویری مجھ ٹھیک ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سندھ کی گورنمنٹ کے اندر یہ یہ ریشو ہے ادو 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 ایسو نا یہ سکسٹی پرسنٹ بھی ہے اچھا آدھی بھی نہیں آدھی سے بھی زیادہ ساٹھ پرسنٹ آدھے کو بھی پہنچانا ہے بھائیہ وہاں پہ یہ کہا بولا جاتا تھا ساٹھ پرسنٹ کیش ایڈوانس کے اوپر وہاں پہ اشتہار اٹھا لیں جتنا مرضی اٹھا لیں مہینے کا دو کروڑ گئیں گے دو کروڑ دے دیں گے اشتہار چھاپی جاؤ ملے گا اب دیکھو نا ساٹھ پرسنٹ وہ لے گیا پندرہ پرسنٹ ایجنسی کا کمیشن پچھتر پرسنٹ گیا پچھتر پرسنٹ گیا پچیس پرسنٹ پہ چھاپ لو جو چھاپنا ہے میں نے کہا اتنا تو بینک کا سعودی پر جائے گا اور اگر آپ کو یاد ہو تو بینظیر کی برس ڈے کے اوپر بھٹو صاحب کی برسی کے اوپر وہ جو وی وی پیج کے سپلیمنٹ آتے تھے آتے تھے نا برکل آتے تھے ٹھیک ہے نا وہ انہی ٹرینزنٹ کنڈیشن پہ جاری ہوتے تھے انہوں نے آکے اشتہارات کی جو ڈائیورشن ماری ہے وہ یہ سوشل میڈیا کی طرف لے گئے کیونکہ کی پی کے سوشل میڈیا کے اوپر منیٹرنگ کا وہ نظام نہیں ہے اگرچہ سائنٹفک نظام ہے منیٹرنگ کا لیکن انہوں نے منیٹرنگ کا وہ والا سائنٹفک نظام ایمپلیمنٹ نہیں ہونے دیا کروڑوں کے اشتہارات جو ہیں وہاں سے سوشل میڈیا کو جاری کیے گئے جس کا کوئی آڈٹ نہیں ہے کوئی ہو رکھوں ہوتا ہے گی تو آڈٹ شاڈٹ کرائے گی ٹھیک ہے اس لیے وہاں کا مین سٹریم میڈیا مر گیا تھرٹی پرسنٹ کمیشن دے کے بھی اگر مل جاتا نا تو غریمت تھا وہ ساڑھے تین سو اخبار آف باندھو ہیں وہاں اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کے پی کے میں یہ کیا اور کامیابی سے کیا اب یہ وفاق میں بھی یہی کریں گے اس کا مطلب ہے کہ میڈیا کے پاس کچھ نہیں ملنے والا تو میڈیا جو ہے وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑتے ہوئے اپنے اخراجات کام کر رہا ہے اور برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر سب سے پہلے جو زور پڑتا ہے مالکان کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ملازمین کٹا ہو کم ملازمین سے زیادہ کام لو یہ جو ٹوٹل داستہ میری جو بکھری پڑی ہے پورے چمن جی فیصل حنیف کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی بسم اللہ ہاؤسنگ سکیم میں میرا پلوٹ ہے اس کا سکوپ ہے یا مجھے بیچ کر نکل جانا چاہیے بیٹا اب تک آپ کو وہ بیچ چکے ہونا چاہیے تھا نہیں ایک ایشو ہے جب وہ لانچ ہوئی ہم نے لوگوں کو ریکمنٹ کیا وہ دو لاکھ پچپنہ زار پی مرلا تھی جی ہم نے اور ہمارا نام لے کے وہاں پہ لوگوں کو دو لاکھ پچپنہ زار پی بھی پلوٹ ملا دادا پوتا شو کا نام لے انہوں نے انٹری ہی چھے لاکھ پندہ زار پی میں صد کے بیٹے کے میں صد کے جاؤں انٹری والی ایٹ چوک کے لے آکے میرے سیل اچھ مار دوبارہ میسیج نہ پڑھیں اگے چاہیے میرا بلڈ پش ریشورٹ کر جانا آصف علی کا میسیج ہے دادا جی میں نے ایم میں انگلیش کر لیا ہے اور ایم فیل اپلائیڈ لنگویسٹک کرنا چاہتا ہوں میرا شہزادہ مو چوملو اس کا بچے کا یونیورسٹی سستی بتا دیں مایاری اور سستی بیٹا نیشنل یونیورسٹی آف مارڈن لینگویجز نمل نمل لاہور میں بھی کیمپس ہے دادا خود سٹوڈنٹ رہا ہے یار اس کا نمل کا اور اس دور میں جب نمل نمل ہوتی تھی جی عبرار علی خان کا میسیج ہے بہترین تو یہی ہے ٹھیک ہے میرا خیال اس کے بعد گورنمنٹ کالج میں بھی ہوتا ہے میرٹ پہ اگر آپ کا داخلہ ہو جاتا ہے تو فیس بہت نومینل ہوتی ہے پنجابی انسٹیوئرنٹل کالج پنجاب اسمبلیورنٹل کالج میں بھی ہوتا ہے لیکن وہاں پہ بیٹھا ہوا ایک مافیا میں پہلی دفعہ خواتین کا مافیا دیکھا ہے جو بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ ابھی تک ٹھیک ہے وہ کسی مرد کو داخل نہیں ہونے دیتی اور اگر مرد داخلوں نے میں کامیاب ہو جائے تو ستہ ستہ الزام حراسہ کی ہے اور اس کو ایسا عبرت کا نشان بناتے ہیں کہ وہ باہر امریکہ میں بیٹھا صاحب لوگوں کو دعایاں دیتا ہے کہ خدا کا نام جے اس ادارے کا گیٹ نٹا پڑھو اور اس مافیا نے تباہ برباد کر دیا پنجاب یونیورسٹی کا انگلیش ڈپارٹمنٹ جہاں پہ نوید شہزاد اسمائل پٹی اللہ ان کو جندر نصیب کرے ہمارے افتاد ہوا کرتے تھے ان جیسے لوگوں نے جو اس ڈپارٹمنٹ کو بنایا تھا یہ خواتین مافیا نے بیڑا ہی غرق کر دیا بڑا دکھ ہوتا ہے ہماری مادر علمی ہے ہم نے وہاں پہ پڑھا ہوا ٹائم گزارا ہوا ہے اچھے دن جوانی کے دن گزارے ہوئے ہیں اور وہ ڈپارٹمنٹ کہیں آگے جائے نہیں سکا لانتی قسم کا ڈپارٹمنٹ بنا کر دیا اس کو اور کوئی بھی اگر اس کے خلاف آواز بلند کرے تو اس کو جماعتیہ اور اہنٹی جماعتیہ ایشو بنا دیتی ہیں پہلے اب وہاں پہ جمعیت کا زور نہیں رہا تو اب اس کو خواتین کے خلاف ہیرسمنٹ کا جنڈر ڈسکرمنیشن کا کیس بنا کے وہ جناب آرام سے نکل جاتی ہیں پتلی کے لیے سے اللہ اللہ خیر دادا جی انگلیش کے جو پرفیسر حضرات ہیں ان میں کچھ پرفیسر کی ایف سی کی بھی تعریف ماضی قریب میں سننے میں ملتے ہیں ایف سی کی اندر اسی لیے تو ایف سی جو تھا وہ نام کم آگیا نا یہاں پہ یہ جاہلوں کا مافیا بیٹھا ہوا تھا نا یہ جاہل خواتین کا وہ پرفیسنل ہے اور انہوں نے اوپن رکھا تو وہاں پہ پہ ٹیلنٹ انہوں نے نہیں آنے دیا تو وہاں پہ ٹیلنٹ چلا گیا جی ابرار علی خان کا میسیج ہے دادا جی ریسنڈی یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصلہ باد سے ایمفیل زولوجی کی ہے ایجوکیٹرز میں اس دفعہ جوب بھی ہو گئی سی ایس ایس کی اٹمٹ کرلو بلکل بیٹا ضرور کرے بلکل ضرور کرے کیونکہ اب تو پرفیسنل انہوں نے ڈگری لینی ہے نا کسی بھی شعبے کے لیے جی جی تو اس لیے آپ کا سکوپ نکلے نکلے میرا بچہ ایک دفعہ زندگی میں کوئی حسرت نہیں چھوڑنی چاہیے جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ شادی کر کے بھی دے کیلئے نہ چاہیے ٹھیک ہے ایمبر جستہ ایسی پی ہے اسی طرح ایک دفعہ بندے کو کام از کام سی ایس ایس کر کے بھی اٹمٹ کرنی چاہیے اگے تیرے پاگل اچھی ہے یا قسمت یا نصیب جی واصف خان کہتے ہیں دادا جی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پنجاب اپنی ساری ٹریڈ یعنی جو شپ کے ذریعے چیزیں آتی ہیں وہ گوادر سے منگوالے تھا کہ جو ایڈ سورس پیسہ کرتا ہے ٹیکس کرتا ہے وہ بلوچستان سرکار کو ملے لیکن یا جو قرائے کی مد میں پڑ جائے گا اور بلوچستان تک جو سڑکیں ہیں ان کی ریلائیبیلٹی بھی تو ڈاؤٹ فول ہے نا روٹ ایکٹیو نہیں ہے نا آپ بھی رات کو ٹریول جب کرتے ہیں تو اس سڑک کو آوائیڈ کرتے ہیں جس کے اوپر ٹریفک کام ہو ٹھیک ہے وہاں پہ تو کم از کم چھ سات سو کلومیٹر جو ہے وہ اس نے ویران جگہ پہ چلنا ہے نہیں دادا جی لیکن ایک بات ہو سکتی ہے گوادر جو سمان اترے پہنچ کے پھر اس نے کراچی آنا ہے مکران کوسٹل ہائیوے پہ ڈال کے کراچی اور کراچی لاہور روٹ سیدھر میں ہاں تو مکران کوسٹل ہائیوے کا جتنا فاصلہ اس نے تیہ کرنا ہے کراچی میں مال اتانے تو اتنا فاصلہ تیہ کر کے وہ لاہور پہنچ جاتے ہیں بڑے مسائل ہیں بھی ٹھیک ہے اس کی وائیبیلٹی تب ہی نکلنی ہے اگر وہاں پہ ٹرین کی پٹڑی بنیں گی جی اور وہ جب بنیں گی تب بنیں گی کیونکہ ایک بند نے نام لیا تھا کہ وہاں پہ ٹرین کی پٹڑی بننی چاہیے اپنا خاجہ ساد رفیق نشان عبرت بن گیا اس کا ہم نشان عبرت بنانے لگیا ہم نے کرپشن نکال لیا کہ ساٹھ جو امریک کی انجن خریدے گئے تھے ان کے اندر اس نے کرپشن کیا وہ ہم نے وہ جنرل کازی کا بدلہ نہیں لینا اس نے جنرل کازی کا سکینڈل نکالا تھا نا اب ہم اس کا سکینڈل نکالیں گے بدلہ لینے میں ہواالدار بڑے شیر ہوتے ہیں آئے 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 میں صد کہ جاؤ جو بکرے نے مارا ہے بکری کے سینگ تو بکری بھی مارے گی بکرے کے سینگ ٹھیک ہے وہ ہم نے بدلہ لینے پہے ہیں وہ دیکھو انہوں بھیزت کرن گے اچھک سیٹن گے اندر بار حمزہ اے شیخ کا میسیج ہے دادا جی میرا چھوٹا بھائی اس وقت دسویں کلاس میں ہے ماشاءاللہ وہ آرمی میں جانا چاہتا ہے کیڈٹ کالج کے تھرو پلیز کوئی سوٹیبل روڈ میں بناتے ہیں بیٹا بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جائن پاکستان آرمی کا ایک ویب سائٹ ہے اس کو جائن کریں اور اسی نام سے ایک ویب پیج بھی ہے اس کو جائن کریں وہاں پہ پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے آج کل نا اگر آپ اس کے سکول سے ایک پرویجنل سارٹیفکیٹ لے لیں کہ یہ بچہ جو ہے سکسٹی پرسنٹ پلس مارکس کے اوپر پاس ہو جائے گا تو اس بنیاد کے اوپر بچے کو وہ کنسیڈر کر لیں گے ٹھیک ہوگی اب بچے کے سکول جائیں اور انہیں کہیں کہ جناب اس بچے کا ایک پرویجنل سارٹیفکیٹ بنا دیں کہ یہ بچہ جو ہے وہ ساٹھ پرسنٹ یا اس سے زیادہ مارکس میں میٹرک پاس کر لے گا وہ لے کے آپ چلے جائیں کسے جانا پر وہاں سے آپ اپنا کی نائے یہ اترے کیولری میں اس کے بعد سیدھا چلتے گئے آگے ٹی بان گئے زیادہ سیدھا نہیں جانا اگر جنرل باجوہی تصویر لگی ہوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ سیدھے جاتے جائیں گے تصویر میں جا بجیں گے نہیں سجے پاسے مر جائیں سجے پاسے مر دیں آپ کو رش لگ گیا نظر آئے گا آپ کے رائٹ سائیڈ پر مرتے ہی آپ کے سیدھے ہاتھ کے اوپر آرمی ریکروٹمنٹ اینڈ سیلیکشن سینٹر کیم دیم وہاں پہ آج کل رش مچا ہوتا ہے وہاں پہ بچے کو لے جائیں سیلیکشن کریں اس کی ٹھیک ہے کہ وہ اس نے کس شعبے میں جانا ہے ایک دفعہ بچہ سیلیکٹ ہو گیا آپ کی ذمہ داری ختم ہو گیا یہ ضرور ٹرائی کروانی چاہیے بچے کو آج کل ویلے ویسے بھی میٹرک کے امتحان ایسے ہی آئے تو میٹرک کا ریزلٹ آنی ہے میرا خیال ہے آگے آگے وہ ٹینتھ کلاس میں ہے اگلے سال پاس آؤٹ ہوگا تو بیٹا جب وہ امتحان دے لے نا اس کے بعد اس پروسیجر میں لگ جائے یہ سال میں دو دفعہ ریکروٹمنٹ آتی ہے ٹھیک ہے ایک اٹیمٹ اس کو یہاں پہ کروائیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کو آپ ایف ایسی کروائیں ایف ایسی میڈیکل میں یا پریس میں یا کمپیوٹر میں تین میں ہی ہوتی ہے ایف ایسی کے بعد دوسری خدا نہ خواستہ اگر پہلی دفعہ نہیں ہوتا تو پھر اس کو پرفیشنل سائیڈ پہ لے جائے آرمی میڈیکل کالج اسی طرح وہ سیلیکشن کرتے ہیں بچوں آرمی انجینئرنگ کور اس کے میڈیکل کالج ہیں ٹھیک ہے نا بینڈی کے اندر ڈیووں کی طرف جاتے ہوئے خبے پاسے سارا کوشش ہے نہ دائیے وہاں پہ بیٹا ان کو وہاں پہ پڑھنے کے لیے الیکٹرونک اور میکاٹرونکس اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس کیٹیگرییاں ہیں ہر کیٹیگری میں پچاس پچاس بچہ لیتے ہیں وہاں پہ بڑا سکوپ نکلتا ہے انجینئرنگ میں میڈیکل کالج تھے ایک کوئی ہے پنجانہ بیج انہوں نے ان کرنا اور اس میں خواتین کی بھی اتدار ڈال لے تو کامپیٹیشن بہت بڑھ جاتا ہے لہٰذا آپ اگر برگیڈیٹ تک کے سابزہ دیکھ رہے ہیں تو شاید نمبر آجو تو اس کو تو آپ سائیڈ پہ کر دیں انجینئرنگ کور کے اندر کیونکہ ڈسیپلن بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اور خواتین ویسے بھی وہاں پہ تھوڑی سی کام پائی جاتی ہیں تو وہاں پہ بچے گا نکل آئے گا اور اگر ان دونوں میں دل نہ کرے تو انہوں نے سائیبر برگیڈ کے لیے بھی ریکروٹمنٹ کرنی ہوتی ہے تو کمپیوٹر والے سائیڈ کے اوپر اس کو ذرا ٹرائی کروا جا جا سکتی ہے لیکن فیلحال آپ اس کو یہ دو اٹیمٹ کروائیں زیادہ شنید ہے دوسری بات تیسری بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ بچے کے اوپر یہ دباؤ نہیں ڈالنا سائیکلوجیکلی کہ میں تمہیں فوج میں بھیج رہا ہوں اور وہ اس کے خواب بھننا شروع کر دے اور وہ دیکھنا شروع کر دے کہ میں وردی میں ہوں اور وہ مجھے سلوٹ پڑھ رہے ہیں اور میں سلوٹ کر رہا ہوں یہ قطن بچے کے اوپر کیفیت تارینی وہ نفسیاتی مریض ہو جائے گا خدا نہ خواستہ اگر ریجیکٹ ہو جائے تو میں نے کئی بچوں کو ذینی طور پہ اپنی زندگی میں ڈسٹرب ہوتے ہوئے دیکھا ہے جب وہ آئی ایس ای سے آئی ایس ای نہیں آئی ایس ایس بی سار جی معافی ہوگی سر غلطی دے دے غلطی ہوگی سر معافی دے دے جب سارا دن بندہ بیٹھو بیٹھو بیٹھ کام کرنے کے بعد رات کو بیٹھا پروگرام ریکارڈ کرائے گا تو ایس ای ہوئے گا معافی جاتی ہے میری دادہ دے بھی معافی آئی ایس ایس بی آئی ایس ایس بی سے ریجیکٹ ہو کہ میں نے کئی بچوں کو سائیکلوجیکل کیس بنتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے بعد وہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکے ماں سوائے اپنے والدین کی زندگی عذاب کرنے کے جنہوں نے ان کے لیے وہ ایک زندگی کی آخری ٹارگٹ بنا دیا تھا بچے کو کہنا بچے کوہار جائیں سیر کر کے آئیں آدم خیل میں اسلا بنتا دیکھ کے آئیں آئی ایس ایس بی پاس ہو گیا تو زندہ بات ورنہ ہم احفیسی کریں گے اس طرح کا اس کو نا لائٹ سا محول رکھنا ہے ٹھیک ہے میں آپ سے لائٹ سے اختلاف کرنا کروں ابھی سے اس کو اس کے بارے میں نا سینسٹائز کرنا نہیں شروع کر دینا کہ میں دیں نا فوج اچھ کرنا نہیں ٹھیک ہے اس سے بتایا کہ ایک ہی بھی اٹیمٹ ہم نے کرنی ہے زندگی میں ہو گئی ہو گئی نہیں ہوئی تو نازی this is not the final finality of life لائٹ سے اختلاف کرنے کی اجازت دیں حضور آپ نے کہا کہ میٹرک کے بعد اٹیمٹ کروائیں ایک تو میٹرک کے بعد فوجی بڑھتی ہوتا ہے آفیسر نہیں ہوتا ہمارے زمانے میں تو فیسر بڑھتی ہوتا تھا اب نہیں ختم FSC نمبر وان دوسرا آپ نے کہا کہ FSC pre-engineering یا pre-medical کروائیں کیا FSC pre-engineering یا pre-medical اگر کیڈٹ کالیج چھو رہے ہو تو ان کے ہر ساٹھ میں سے پچاس بچے آرمی میں لے لیے جاتے ہیں وہ چینل ایزی ہے ادھر سے آجیں لیکن کیڈٹ کالیج میں جان جاتے ہیں ساتھویں کے بچے ساتھویں میں وہ بچہ لے لیتے ہیں FSC باتے اس کو پھر آٹھویں نمی دسویں گیارویں بارویں خود پڑھاتے ہیں خود پڑھاتے ہیں اوکے کیڈٹ کالیج میں اگر بچے کو بھیجنا تھا تو آپ کو پانچویں سے اس کو تیاری کروانی تھی سال وہ وہیں پڑھتا ہے اس لیے وہ چینل ایزی ہے وہ چینل پھر اس کے اوپر یہ جو مسئیبت گزرنی ہوتی ہے وہ پانچویں کے بعد گزر جاتی ہے لیکن میں اس کا ہاں بھی نہیں ہوں وہ چھوٹا ہوتا ہے نا بچہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے مجھے اکثر جی گاڑی میں جب بس میں ٹریول کرنے کا اتفاق ہوتا ہے تو میں اس وقت جاتا ہوں صبح صبح مطلب جس وقت بس نے پہنچانا ہوتا ہے ایپٹا بات صبح کو چھے بجے ٹھیک ہے اور اردگرد پانچ چھے بچے ایسے ضرور بیٹھے ہوتے ہیں کہ جب تک بس چلتی ہے وہ بڑے کونفیڈنٹ ہوتے ہیں اور جیسے ہی بس نکلتی ہے لاہور سے باہر تو چپکے چپکے سسکیاں آنکھوں سے آنسوں ٹھیک ہے اور کبھی کبھی رونے کی تھوڑی سی زیادہ حل زیادہ آواز بھی ہو جاتی ہیں مجھے ان بچوں کا بچپن لٹ جانے کا بہت دکھ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ قوم سے انتقام لیتے ہیں جس افسر کی آج کل میرے اوپر ڈیوٹی ہے وہ بھی مجھے کوئی ایسا بچہ لگتا ہے کیونکہ وہ بھی میرے سے انتقام لے رہا ہے جو کہ مجھے انسانی رویے میں وہ بات سمجھ نہیں آ رہے آپ انسانی رویے کا انیلسز کرتے ہیں وہ بھی مجھے کچھ ایسا محروم بچہ لگتا ہے وہ جس طرح کی ٹورچر کر رہا ہے میرے اوپر لیکن میں اللہ کو بیجی جا رہا ہوں بیجی جا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کا بھی تو انصاف کسی جن ہوگا نا اور یہ ہم نے علمیہ کے ساتھ تیہ کیا ہوا ہے کہ اس کا انجام میری آنکھوں کے سامنے ہو اور میں دیکھوں اس کو اس وقت تک تم نے مجھے موت دینی ہے نا اسے موت دینی اور میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا چلنے سمیٹیں گفتگو بس آپ سمیٹیں سامین اکرام پلٹیکل ایکونمی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے تھے یہ تاچ کا دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے مزبن وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے ہفتہ وار تاتیل کے بعد انشاءاللہ اللہ جیز آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو تب تک کے لیے اللہ حافظ چودہ اگست صبح دس بجے سے شام چار بجے تک ہممم ہی میں سے چلی احمد فیبرکس چاکچ برشی کیا آپ کا گھر ڈنگی مچھر چوں ہو کیا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں سیرو ایچ ہنڈرڈ سیون ایچ سکس زیرو فن ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک محول مہیا کرنے والا ادارہ یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل میند سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکڑٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل مل پنجاب آٹا کے لیے چونتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیو تاکہ آپ مذکراتے رہیں گنگناتے رہیں دہو اب کون جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایسو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر سفر سات آٹھ چھے سفر ایک